ریڈیو پاکستان موسیقی نیاز حسین شامی کی یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر سنیے فن موسیقی اور موسیقی نیاز حسین شامی پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد فیچر فن موسیقی اور موسیقی نیاز حسین شامی موسیقی 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 نیاز حسین شامی نیاز حسین شامی کی وابستگی شام چراسی گھرانے سے تھی وہ بنیادی طور پر درپد اور خیال گائکی سے وابستہ رہی درپد گائکی راگ کی بڑھت یعنی پھیلاؤں سے علاقہ رکھتی ہے اور یہ آواز کی مخصوص منظر کشی ہوتی ہے شاعر الفاظ سے تصویر بناتا ہے اور گائک آواز سے اس کی کامیابی کا دارومدار فنکار کی داخلی تخلیقی قوت پر ہوتا ہے نیاز حسین شامی درپد اور خیال گائکی کے ایک منفرد اسلوب سے ہمارے سامنے آئے وہ راگ کا پھیلاؤں قابل رشک انداز سے کرتے تھے سندر یا تفرہ بین سندر یا تفرہ بین مہا شاتری کا چالے پرہ جے گھر روہے بہت سندر یا تفرہ بین سندر یا تفرہ بین خیال گائکی میں انہوں نے استاد توقل حسین خان سے فیض حاصل کیا اور ان کے باقاعدہ شاگیرد ہوئے شام چراسی گھرانے کے عظیم گائک استاد سلامت علی خان صاحب ایک روایت کے مطابق ان سے علمی طور پر فیضیاب ہوتے رہے ان کی آپس میں رشتہ داری بھی تھی لہٰذا یہ بات حقیقت کے زیادہ قریب ہے کلاسیکی گائک ندیم ریاض ملک نیاز حسین شامی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کرتے ہیں استاد نیاز حسین شامی صاحب ایک نہائی تھی عظیم فرنکار تھے وہ بھئی ایسے فرنکار تھے جو بھی یک پک درپت بھی گاتے تھے اور خیال بھی گاتے تھے دونوں طرح کی گائکی پر انہیں مہارت حاصل تھی درپت کی تلیم تو انہوں نے اپنے بزرگوں سے لی تھی خیال گائکی کی تلیم انہوں نے استاد توقع حسین خان صاحب سے لی تھی اور دونوں طرح کی گائکی پر پرفارم کرتے تھے اس کے علاوہ وہ بہت ہی نہائیت اعلیٰ درجہ کے میوزو کمپوزر بھی تھے ان کی کمپوز کی ہوئی کئی دنے آج بھی لوگوں کو دل میں زندہ ہیں جیسے پتا پتا بھوٹا بھوٹا چراغیں تور چلا ہو بڑا ہندیرہ ہے اس طرح اور بھی کئی کئی تھی فصل میں بھی اس کی فکریں جدائی اس طرح کی ان کی کافی کمپوزیشنیں جو ہیں وہ مقبول تھی اور آج تک لوگ انہیں سنتے ہیں انس کا مزہ لیتے ہیں نہایت اچھے فرنکار تھے ان کے شاگردوں میں استاد غلام شبیر ہاں غلام جعفر ہاں تھے ان کے بتیجے جو بڑے وہ بھی نابغیر روزگار کرسیکل گائکوں ہیں ایرے آدلی خامتے آدلی خامتے آدلی خامتے انہوں نے نہایت کامیاب زندگی گزاری اور بڑے اچھے طریقے سے اس فیلڈ میں زندہ رہے ہیں نیاز حسین شامی راگ دارے کی گرائمر پر دسترس رکھتے تھے اور وہ ایک معروف قسبی کے طور پر جانے جاتے تھے ان کے فن کے متعلق استاد بدر الزمہ کے خیالات سنیے استاد نیاز حسین شامی صاحب کا ویسے تو تعلق شام چرا سے گھرانے سے لیکن ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ ہما صفت محصوب فنکار تھے اور استاد تبقل حسین خان صاحب پر شاگر تھے جس کا اطراف میرے سامنے انہیں خود کیا تھا ان میں خوبی یہ تھی پاکستان میں شام چرا سے گھرانے کو پرموٹ کرنے مالے استاد نیاز حسین شامی تھے جو دھرپت دمار گائیکی میں بھی اتنا ہی ملکہ رکھتے تھے خیال گائیکی میں بھی ان کا اتنا ہی کمال تھا اور ریڈیو پر بطا اور کمپوزر بھی ہو جائے بہت بہت اچھی طرح تھیں بہت بہت خوبصورت کام انہوں نے کیا مشکل پسند سے لیکن لوگ انہیں پسند کرتے تھے ان کی بہت بہت کمال تھے تو انہوں نے اس کام کو خوب پروانج رہا ہے زندہ رہے تو دھرپت دمار گائیکی ان کے ساتھ زندہ رہی تو دیڈیو پر کلاسی کی موسیقی کی پروگرام بھی کرتے تھے سارا کچھ کرتے تھے اور کوئی ایسا فنکار شاید ہوگا ہمارے سمیت جنہوں نے ان کی دھنے نہ گائی ہو ہمارے لیکن ان کے ساتھ ہمیں بھی کام کرنے کا موقع ہوا وہ ایک بہت اچھے اماسیت ان کے بھائی بھی تھے محمد حسین شامی صاحب تو وہ تھے استاد عبدالوحید خان صاحب کے شاگرد تھے ان کا شاگرد استاد طبق حسین خان کے شاگرد تھے جن کا اگر بلا انہوں نے ساتھ کی اور استاد سلامت علی خان صاحب نزاکت علی خان صاحب بھی ان سے بہت بہت آثر استاد طبق حسین خان کے میرے دوئی کے انٹرویز میں میں نے ان کا ذکر بھی کیا ہے تو بہت نفیس بہت اچھے اور بہت ہی لا جواب انسان تھے آخری دم تک انہوں نے ریڈیو پر اپنا ساتھ سے بھائیا اور جو کام ان کے ساتھ آیا تھا ان کے ساتھ ہی کہ انہوں نے بڑی کمال دنوں کے خالق تھے نیاز حسین شامی کی آواز انتہائی دلکش اور اثر انگیزی سے لبریس تھی جن لوگوں نے ان کا گایا ہوا راگ للت سنا ہے وہ ضرور ان کے ذہنوں میں سرکی روشنیاں بکھیر رہا ہوگا ان کے فن کے حوالے سے استاد اجاز توقل کے خیالات کچھ اس طرح سے ہیں آج مجھے ایسے آرٹسٹ پر گفتگو کرنی ہے جو ایک اپنے کام کے نایاب آدمی تھے استاد نیاز حسین شامی صاحب کے بارے میں شامی صاحب کا بنیادی تعلق دھرپت گرانے سے تھا شام چراسی سے تھا تو بعد میں وہ خیال گائکی کی طرف بھی آئے اور استاد توقل حسین خان کی شاگردی اختیار کی انہوں نے دھرپت گانے والوں کی ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ یہ راگ کی بڑت بہت زیادہ اچھے انداز میں کرتے ہیں تو میں نے ان کا راگ للت سنا اور آج تک اس کے سہر میں ہوں بہت کم لوگ اب پاکستان میں ایسے گائک رہ گئے ہیں جو راگ کی بڑت پر دھیان دیتے ہیں اور گوئیے کو اگر کسی کو چیک کرنا ہو اس کے کالیبر کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی بلمپت یعنی بڑت سے لگاتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے چونکہ ان کا بنیادی تعلق شام چراسی اور دھرپت سے تھا تو وہ ایک نایاب آدمی تھے اس لحاظ سے اور قابل رشک طریقے سے وہ راگ کو بڑھتے تھے اور انہوں نے خیال گائی کی بقاعدہ استاد توقل حسین خان سے سیکھی اس کے بعد ان کا ریڈیو پاکستان لاہور سے بھی تعلق رہا بطور میوزک ڈائریکٹر بہت بے شمار خوبصورت دھنے تخلیق کی اور جو لوگوں کو آج تک یاد ہے مثال کے طور پر مہدی صاحب کی وہ غدل پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے اس کے بعد فریدہ خانم جی کو انہیں گوایا اچھے قسبی کا طور پر لاہور میں اور پورے پاکستان میں مانا جاتا تھا اور بڑے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ایسے آرٹسٹ جو ہیں وہ ہمارے حصے میں آئے ہیں نیاز حسین شامی بطور میوزک ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور سے بھی وابستہ رہے اور بے شمار خوبصورت اور منفرد دھنے تخلیق کی اپنی دھنوں میں بھی انہوں نے کلاسیکی انگ کو برقرار رکھا موسیقی 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 جلاؤں بڑا اندھیرا ہے بڑا اندھیرا ہے چھلا گے تو مجھے خود اپنے نگاہوں پہ اتماد نہیں اتماد نہیں اتماد نہیں اتماد نہیں مجھے خود اپنے نگاہوں پہ اتماد نہیں میرے قریب ناؤں بڑا اندھیرا ہے میرے قریب ناؤں بڑا اندھیرا ہے چھلا گے تو جلاؤں بڑا اندھیرا ہے بڑا اندھیرا ہے چھلا گے تو وہ جن کے ہوتے ہیں خرشیت آستینوں میں وہ تم پہ ہوتے ہیں خرشیت آستینوں میں مجھے خود اپنے ناؤں بڑا اندھیرا ہے مجھے خود اپنے ناؤں بڑا اندھیرا ہے بڑا اندھیرا ہے چھلا گے تو جلاؤں بڑا اندھیرا ہے بڑا اندھیرا ہے چھلا گے تو مجھے خود اپنے ناؤں بڑا اندھیرا ہے ابھی تو صبح ہو کے ماتے ماتے ابھی تو صبح ہو کے ماتے کا رنگ کالا ہے صبح ہو کے ماتے کا رنگ کالا ہے کالا ہے کالا ہے کالا ہے ابھی تو صبح ہو کے ماں تھے کرم بھی کالا ہے کالا ہے کالا ہے کالا ہے کالا ہے ابھی تو صبح ہو کے ماں تھے کرم گ کالا ہے ابھی فرید نکھاؤں بڑا اندیرا ہے بڑا مدیرہ ہے ابھی فرید مکھاؤں بڑا مدیرہ ہے بڑا مدیرہ ہے چلا ہے تو جلاؤں بڑا مدیرہ بڑا مدیرہ ہے چلا ہے تو ان کی ایک مشہور دھن پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں آج بھی لوگوں کے دل و دماغ میں موجود ہیں اس دھن سے آپ ان کی کلاس کا اندازہ لگا سکتے ہیں موسیقی جانے نا جانے گلے نا جانے باغ تو سارا جانے ہے پتہ پتہ جانے ہے موسیقی 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 جانے ہے پتہ پتہ جانے ہے حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے پتہ پتہ جانے ہے حال ہمارا جانے ہے کلاسیکل میوزک کے استاد نکاد رائٹر اور گائک پرویز ریاض ان کے حوالے سے یوں کہہ رہی ہیں ماضی میں موسیقی کے بحول میں میں نے بڑے ہی قدابر گنی قسمی لوگوں کو دیکھا ان کے ساتھ رفاقت رہی ان میں ہی ایک نام استاد نیاز حسین شامی صاحب کب تھا جن کا تعلق شام چراسی گرانے سے استاد نیاز حسین شامی دھرپد گائک تھے انہوں نے بڑی ہی نایاب غدلوں گیتوں کی دونے ترتیب حالانکہ وہ خود کلاسیکل گا تھے دھرپد کے ساتھ ساتھ خیال بھی گا تھے وہ خیال گائکی میں استاد توقع حسین خان صاحب کے شاکر تھے کئی بار ہم گڑی شاو ایک بیٹک تھی جہاں بڑے بڑے لوگ گئی کٹے ہوتے تقریباً روز نیاز حسین شامی صاحب توقع حسین خان صاحب کے چھوٹے بھائی آشک حسین حاشمی وہ بھی وہاں تھے میں نے ان سے بڑا فیض حاصل کیا وہ بھی وہاں ہوتے اکثر شامی صاحب دھرپد جب کھاتے تو وہ حاشمی صاحب سے اجازت لے دھرپد گائکی حالانکہ بڑی سکیل گائکی ہے دیکھ بڑاً راگ بہاگ کا انہوں نے علاب کیا کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس انداز سے انہوں نے دونوں مدھم لگائے کہ کمال ہو گیا وہ دھرپد میں محمد حسین خان ہدایت خان ہریانے والے ان کے شاکر تھے افسوس ایسے گنجے کرام آیا اب نہیں رہے اگرچہ نیاز حسین شامی اس دنیا سے چلے گئے ہیں مگر ان کا فن اور ان کا نام ہمیشہ ان کے مدہوں کے دلوں میں زندہ رہے گا ابھی آپ نے موسیقار نیاز حسین شامی کے یوم وفاد کے حوالے سے خصوصی فیچر سنا فن موسیقی اور موسیقار نیاز حسین شامی ریکارڈنگ انجینئر تھے عمر ریاض راویو پرڈیوسر تابندہ بیدار بخت اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان فیصلہ بات کی